موسیقی السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے حیریت سے ہوں گے اور ہوش ہوں گے دیسی کھانے ایک دفعہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہے ایک اور نئی ریسپی لے کر تو ویوز آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن منچورین جو کہ ایک سپیشل اور خاص ریسپی ہے بہت مزیدار ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا اور آپ کو یہ ریسپی پسند بھی آئے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چکن منچورین بنانے کے لیے ہمیں کن کن انگریڈیٹس کی ضرورت ہے تو ویوز یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ ہم نے ہرا پیاز لیا تھا جس کا ہم نے گرین والا حصہ الگ کر لیا ہے اور وائٹ والا حصہ کاٹ کے الگ رکھ لیا ہے اس طرف ہم نے تین جو ہے وہ چمچ کان فرار لیا ہے ساتھ میں ایک چمچ ہے ہمارے پاس یہاں پر چلی ساس اس طرف ہے ایک انڈا لیا ہے ہم نے ساتھ میں کیچپ ہم نے ایک کپ کے برابر ادرک اور لسن کا پیسٹ ہم نے ایک ایک چمچ کے برابر لیا ہے یہاں پر دو عدد ویوز ہم نے لیا تھے نارمل سائز کے پیاز اور دو عدد ہم نے نارمل سائز کی شیملا مچ لیا ہے اس دونوں کو جو ہے ہم نے کٹ کے رکھ لیا ہے یہاں پر وینگر ہے ایک ٹی سپون کے برابر اور سویا ساز ایک ٹی سپون کے برابر یہاں پر مرگی کا گوشت ہے جو کہ ہم نے بون لیس آدھا کلو چیسٹ جو پیس ہے وہ ہم نے کٹ کے رکھا ہے اس طرف مسالے ہیں جو چکن مچونین بناتے وقت ہم استعمال کریں گے میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہے شوگر چینی ہم نے ایک چمچ کے برابر لی ہے یہاں پر ہاف ٹی سپون کے برابر ہم نے سفید مچ ایک چمچ نمک اور اس طرف ایک چمچ جو ہے ہم نے کالی مچ لی ہے اور دو چمچ یہاں پر ہم نے میدہ لیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اور آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے آپ اپنے گھر پر مزیدہ چکن منچورین بنا سکتے ہیں تو ویوز چکن منچورین بناتے وقت سب سے پہلے سٹیب میں ہمارے پاس جو بون لیس گوشت ہے اس کو میرینیٹ کریں گے اور میرینیٹ کرنے کے لیے ہمیں کون سی چیز چاہیے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر تین چمچ کون فلور ہے اس کا ساتھ ادھرک لسن کا پیسٹ یہاں پر انڈا ہے وینیگر لیا ہے ہم نے سویا ساس ہے اور اس طرف بلیک پیپر وائٹ پیپر یہاں پر میدہ اور ساتھ میں ایک چمچ جو ہے نمک ہے تو چلیے ان سب چیزوں کو مکس کرتے ہیں یہ سویا ساس ہم نے ڈال دیا اب وینیگر ایڈ کریں گے ادھرک لسن جو ہے اس کا پیسٹ اور ایک ادھرک لسن جو ہے اس کا پیسٹ اور ایک ادھرک لسن جو ہے وہ بھی ایڈ کریں گے ہم پہلے اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے انٹا ڈال کے ہم نے جو ہے اس کو اچھی طرح سے گوشت کے ساتھ مکس کیا ہے اب باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ایڈ کریں گے یہ سارے مسالے ہم نے ڈال دیئے ان کو بھی اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کریں گے یہ ہم نے میدہ بھی ڈال دیا تو یہاں پر جو چکن تھا بون لیس اس میں ہم نے چیزیں ایڈ کر دی ہیں اور میری نیٹ ہونے کے لیے جو ہے دس منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ویلز یہاں پہ گوشت جو ہے وہ اچھی طرح سے میری نیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈی فرائی کریں گے یہ ہم نے آئیل ڈال دیا تقریباً ڈیر کپ کے برابر جو ہے وہ ہم نے آئیل ڈالا ہے ویلز آئیل جو ہے وہ اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے یہ میری نیٹ کیا ہوا چکن جو ہے وہ ہم نے ایڈ کر دیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری نیٹ کیا ہوا جو گوشت تھا اس کو ہم ڈی فرائی کر رہے ہیں اسی طرح سے جو سارا گوشت ہے اس کو ڈی فرائی کر لیں گے ہم تو ویلز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو چکن پیسیز ہیں ان کا کلر جو ہے وہ اچھی طرح سے براؤن ہو چکا ہے ہم آپ کو کلوز کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے ان کا جو کلر ہے وہ براؤن ہو چکا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اسی طرح سے جو باقی پیسیز ہیں ان کو بھی ہم فرائی کر لیں گے اب ہم چکن منچورین بنانے کے لئے گریوی جو ہے اس کو تیار کریں گے یہاں پہ چار چمچ ہم آئل لیں گے اب ایک چمچ کے براؤن جو لسن ہے وہاں اٹ کریں گے آئل میں ہم اب ہم پیاز اٹ کریں گے ہرا پیاز اس کا سفید حصہ جو ہے وہ ہم نے کٹ کے رکھا ہے اب ہم پیاز اٹ کریں گے شملا مرچ یہ شملا مرچ بھی ہم نے اٹ کر دی اب ہرے پیاز کا جو ہرائی والا حصہ تھا گرین حصہ جو ہم نے کٹ کر رکھا تھا وہ اٹ کیا ہے اب ہم چینی کالی مرچ اور سفید مرچ اٹ کریں گے اب ایک چمچ سرکے اٹ کریں گے یہ ہم نے وینیگر اٹ کیا ہے ایک چمچ اب ایک چمچ سویا ساس ہم نے اٹ کرنا ہے اب چلی ساس اٹ کریں گے یہ ایک کپ کے برابر کیچپ جو ہے وہ بھی ہم نے اٹ کر دی ہے اب یہ اس چکن مانچورین جو ہے اس کی سب سے زیادہ جو مین چیز ہے وہ ہے اس کی جو گریوی تیار کی جاتی ہے یہ سارے انگریڈینٹس ہم نے آپ کے سامنے ڈالے ہیں اسی طرح سے آپ ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور ہماری یہ گریوی جو ہے یہ بلکل تیار ہو جائے گی ہم نے گورس کو جو ہے وہ سب سے پہلے پیسیز جو اس کے تھے اس کو مارینٹ کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو فرائی کیا تھا پیسیز کو اور اب ہم بنا رہے ہیں چکن مانچورین کی گریوی تو اس کے بعد جو ہے گریوی بنانے کے بعد ہم نے جو فرائی کیے ہوئے پیسیز ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے ابھی ہم جو ہے پانی بھی اٹ کریں گے گریوی میں چار کپ جو ہے وہ ہم پانی اٹ کریں گے اب ہم پانی کو اُبال آنے دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں کون فلور جو ہے جو بچا ہوا ہمارے پاس کون فلور تھا تین چمچ کے برابر وہ ہم جو ہے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں اٹ کریں گے اور ہماری گریوی جو ہے وہ اس سے ٹھک ہو جائے گی یہاں پہ پانی کو اُبال آ چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس میں کون فلور جو ہے اس کو ایڈ کریں گے اور کون فلور جو ہے اویوز اس کو ایڈ کرنے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی گریوی جو ہے وہ اس میں جو ہے گڑا پان آ جاتا ہے یہ ٹھک ہو جائے گی اس طرح سے آپ جو ہے ہلاتے رہیں اور ساتھ میں تھوڑا تھوڑا کون فلور لیڈ کرتے جائیں یہاں پہ جو گریوی تیار ہو رہی ہے اس میں گڑا پان آتے ہی جو ہمارا فرائیڈ چکن ہے اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے گریوی تیار ہو چکی ہے اب ہم جو ہے فرائیڈ کیا ہوا جو چکن ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے تو ویوز جیسا کہ آپ نے دیکھا گریوی تیار ہونے کے بعد ہم نے اس میں فرائیڈ چکن ایڈ کیا تھا اور اب ہم نے دو منٹ کے لیے اس کو جو ہے پکایا ہے اور ہماری ریسیپی جو ہے چکن منچورین وہ بلکل تیار ہو چکی ہے تو ویوز آج کی ریسیپی جو ہے سپیشل ریسیپی تھی آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا آپ کو پسند بھی آئے گی تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریے اور اپنے دوستوں کے سشاعت شیئر بھی کریے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے جاتے وقت سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ملتی رہیں ہمیں اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی